سہارا اللہ کے نام کا جو سب کو فیض پہنچانے والا بڑا مہربان ہے سب تاریخ اللہ کے لیے ہے جس کا وہ سب کچھ ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے اور اسی کی تاریخ ہوگی آخرت میں اور وہی حکمت والا ہے بڑا باخبر جانتا ہے اسے کہ جو زمین کے اندر جاتا ہے اور جو اس سے باہر نکلتا ہے اور جو آسمان سے اترتا ہے اور جو اس میں چڑھتا ہے اور وہ مہربان ہے بڑا بخشنے والا اور کافر لوگوں کا قول ہے کہ قیامت ہمیں کبھی درپیش نہیں ہوگی کہیے کہ کیوں نہیں وہ ضرور تمہارے سامنے آئے گی قسم میرے پروردکار کی جو غیب کا جاننے والا ہے اس کی نظر سے اوجن نہیں ایک ذرہ بھر بھی آسمانوں میں اور نہ زمین میں اور نہ کوئی اس سے چھوٹی چیز ہے اور نہ بڑی مگر یہ کہ وہ ایک روشن نبشتے میں محفوظ ہے تاکہ وہ بدلہ دے انہیں جو ایمان لائے ہیں اور نیک آمال کرتے رہیں یہ ہیں وہ جن کے لیے بخشش ہے اور باعزت روزی اور جو ہماری آیتوں کے مقابلے کی کوشش کرتے ہیں یہ وہ ہیں جن کے لیے سکت قسم کی دردناک سزا ہے اور جنہیں علم عطا ہوا ہے وہ سمجھتے ہیں اسے جو آپ کی طرف آپ کے پروردگار کی طرف سے اتارا گیا ہے کہ وہ حق ہے اور وہ رہنمائی کرتا ہے صاحب عزت تعریفوں کی مستحق ذات کے راستے کی طرف اور کافر لوگ آپس میں کہتے ہیں کہ کیا ہم تمہیں بتائیں ایسا آدمی جو تمہیں خبر دیتا ہے کہ اس وقت جب تم ملکل ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے کہ تم اثر نو پیدا ہو گے کیا یہ اللہ پر جھوٹ تحمت لگاتا ہے یا اس میں دیوانہ پن ہے بلکہ وہ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے عذاب اور سخت گمراہی میں ہیں تو کیا انہوں نے نہیں دیکھا اسے جو ان کے سامنے اور ان کے پیچھے ہے آسمان اور زمین میں اگر ہم چاہیں تو ان کے ساتھ ایسا کریں کہ زمین ایک دم دھس جائے یا ان پر آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا دیں یقیناً اس میں نشانی ہے اس بندے کے لیے جو اس کی طرف لو لگانے والا ہو اور بلا شبہ اتا کی ہم نے دعوت کو فضیلت اے پہاڑو تزوی کرو ان کے ساتھ اور پرندو اور نرم کیا ہم نے ان کے لیے لوہا کہ بناو وسی زرہیں اور کڑیوں کے جوڑنے میں تناسب کا خیال رکھو اور تم لوگ نیک کام کرتے رہو میں تمہارے عمال کا دیکھنے والا ہوں اور سلمان کے قبضے میں ہم نے دیا ہوا کو جس کا صبحوں کا سفر ایک مہینے کی راہ کا تھا اور شام کا سفر اس کا ایک مہینے کی راہ کا اور ان کے لیے ہم نے تانبے کا چشمہ جاری کیا اور جنات میں سے کچھ ایسے تھے جو ان کے پروردگار کے حکم سے ان کے کارندے بنے ہوئے تھے اور جو ان میں سے ہمارے حکم سے منحرف ہوا ہم چکھائیں گے اسے آگ کے عذاب کا مزا وہ ان کے لیے بناتے تھے جو وہ چاہتے تھے مہرابے اور مجسمے اور پیالے ہوزوں کے ایسے اور گڑی ہوئی دے گئیں اے دعوت کے گھرانے والو شکر ادا کرو اور میرے بندوں میں کم ہیں جو شکر گزار ہوں تو جب ہم نے ان پر موت کا حکم جاری کیا تو انہیں پتا نہیں دیا ان کے مرنے کا مگر دیمک نے جو کھا رہی تھی ان کی لاتھی کو تو جب وہ گرے تو جنات سمجھے کہ اگر وہ غیب جانتے ہوتے تو اس زلط آمے سزا میں اتنے عرصے تک نہ رہتے قبیلہ سبا کے لیے ان کے بودھ و باش والے مقام پر ایک قدرت کی نشانی تھی دو باغ دائیں اور بائیں کہ کھاؤ اپنے پروردگار کی طرف کے رسک سے اور اس کا شکر ادا کرو پاک و صاف شہر ہے اور پروردگار ہے جو بخشنے والا ہے تو انہوں نے روح گردانی کی تو ہم نے ان پر زور و شور کا سیلاب بھیجا اور ان کے دونوں باغوں کے بجائے دو باغ کر دیئے بد مزہ پھلوں اور چھاؤ کے کچھ درختوں اور بہت تھوڑی سی بیریوں والے یہ ہم نے انہیں سزا دی اس کی کہ انہوں نے ناشکرہ پن کیا اور کیا ہم سزا دیتے ہیں ناشکرے کے سوا کسی کو اور ہم نے قرار دی ان کے درمیان اور ان بستیوں کے درمیان جن میں ہم نے برکت عطا کی مسلسل آبادیاں اور ان میں آمد و رفت کا سلسلہ قائم کیا چلو پھرو ان میں رات دن امن و آفیت سے تو انہوں نے کہا پروردگار ہمارے سفروں میں فاصلے قرار دے اور انہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا تو انہیں ہم نے افسانہ بنا دیا اور ان کے پورے طور پر پر پرخشے اڑا دیئے یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ہر صبر و شکر کرنے والے کے لیے اور سچا ثابت کر دیا ان کی نزبت شیطان نے اپنا خیال تو انہوں نے اس کی پیروی کی سوہ ایمان والوں کی ایک جماعت کے اور اسے ان پر قابو نہیں ہوا مگر اس لیے کہ ہم جانے کہ کون آخرت پر ایمان رکھتا ہے اور کون ان کے مطالق شک میں ہے اور تمہارا پروردگار ہر چیز پر نگہبان ہے کہیے کہ پکارو انہیں جن کو تم سمجھتے ہو اللہ کے علاوہ وہ نہیں خدرت رکھتے ایک ذرے پر بھی آسمانوں اور نہ زمین میں اور نہیں ہے ان کے لیے ان دونوں میں کچھ شرکت اور نہیں ہے ان کا ان میں سے کوئی مددکار اور اس کے یہاں سفارش فائدہ نہیں دیتی مگر اس کی جسے وہ اجازت دے یہاں تک کہ جب ان کے دلوں سے استراب دور کر دیا جائے گا تو وہ کہیں گے کہ کیا کہا تھا تمہارے پروردگار نے وہ کہیں گے کہ اس نے حق کہا تھا اور وہ اونچا ہے بہت بڑا کہیے کہ کون تمہیں روزی عطا کرتا ہے آسمانوں اور زمین سے کہیے کہ اللہ اور بلا شبا یا ہم یا تم ہدایت پر ہیں یا کھلی ہوئی گمراہی میں کہیے کہ تم سے جواب دہی نہیں ہوگی اس کی جو ہم جرم کریں اور نہ ہم سے جواب دہی ہوگی اس کی جو تم کرتے ہو کہیے کہ ہم سب کو ہمارا پروردگار یقجہ کرے گا پھر ہمارے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کرے گا اور بڑا فیصلہ کرنے والا ہے جاننے والا کہیے کہ مجھے دکھاؤ وہ جنہیں تم نے اس کے ساتھ شریک بنا کر ملایا ہے ہاشا وکلہ بلکہ وہی اللہ ہے جو عزت والا ہے حکمت والا اور ہم نے آپ کو نہیں بھیجا ہے بگر تمام نوئے انسانی کے لیے بشارت دینے والا اور درانے والا بنا کر لیکن زیادہ تر لوگ جانتے نہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ وعید آخر کب پورا ہوگا اگر تم لوگ سچے ہو کہیے کہ تمہارے لیے وعدہ وعید ہے ایک ایسے دن کا جس سے نہ تم ایک گھڑی پیچھے جا سکتے ہو نہ آگے بڑھ سکتے ہو اور کافروں نے کہا کہ ہم ہرگز اس قرآن پر ایمان نہیں لائیں گے اور نہ اس پر جو اس کے آگے ہے اور کاش تم دیکھتے اس موقع کو جب ظالم کھڑے کیے جائیں گے ان کے پروردگار کے سامنے ان میں کا ایک دوسرے سے سوال و جواب کر رہا ہوگا کہیں گے وہ لوگ جو دبے ہوئے تھے ان سے کے جو بڑے بنے ہوئے تھے اگر تم لوگ نہ ہوتے تو ہم ایمان لے آئے ہوتے بڑے لوگ کہیں گے ان دبے ہوئے آدمیوں سے کہ کیا ہم نے تم کو ہدایت پانے سے روکا تھا جبکہ وہ تمہارے پاس آگئی بلکہ تم خود جرم کے ذمہ دار تھے اور کہیں گے جو دبے ہوئے تھے ان سے جو بڑے تھے کہ کچھ نہیں بلکہ یہ زمانے کا نیرنگ ہے جو تم ہمیں حکم دیتے تھے کہ ہم اللہ کے ساتھ کفر کریں اور اس کے لیے برابردار قرار دیں اور دل میں چھپائے ہوں گے اور وہ سب پچتاوے کو جب آذاب کو انہوں نے دیکھا ہوگا اور ہم نے زنجیریں ڈال دیں ان کی گردنوں میں جنہوں نے کفر اختیار کیا تھا کیا انہیں سزا مل رہی ہے سوا اس کے جو وہ آمال کرتے تھے اور ہم نے نہیں بھیجا کسی بستی میں کوئی پیغمبر مگر یہ کہ وہاں کے دولتمندوں نے کہا کہ ہم اس پیغام کو جس کے ساتھ تم بھیجے گئے ہو نہیں مانتے اور انہوں نے کہا کہ ہم مال اور اولاد میں بڑھے ہوئے ہیں اور ہمیں کوئی سزا نہیں مل رہی ہے کہیے کہ میرا پروردگار جس کے لیے چاہے رزق میں غصت دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگی کرتا ہے مگر زیادہ تر لوگ علم نہیں رکھتے اور تمہارے مال اور اولاد تمہیں ہماری بارگاہ میں نزدیک کرنے والے نہیں ہیں مگر وہ جو ایمان لائے اور نیک آمال کرے تو ان لوگوں کے لیے بیشت بیش جزا ہے ان کے آمال کے عوص میں اور وہ بیشت کے اونچے درجوں میں اتمنان کے عالم میں ہوں گے اور جو ہماری آیتوں کے مقابلے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ لوگ عذاب میں حاضر کیے جائیں گے کہیے کہ میرا پروردگار روزی میں غصت دیتا ہے جس کے لیے اپنے بندوں میں سے چاہتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگی کرتا ہے اور جو تم لوگ خیرات کرو وہ اس کی جگہ پر عطا کرے گا اور وہ بہترین روزی دینے والا ہے اور جس دن وہ ان سب کو خشر میں لائے گا پھر فرشتوں سے کہے گا کہ کیا یہ لوگ تمہاری عبادت کرتے تھے وہ کہیں گے پاک ہے تیری ذات ہمیں جو تعلق ہے وہ تجھ ہی سے ہے نہ کہ ان سے بلکہ وہ جنات کی پرستش کرتے تھے ان میں کے زیادہ لوگ انہیں مانتے تھے تو آج کے دن تم میں کا ایک دوسرے کے لیے کسی نفع یا نقصان پر خدرت نہ رکھے گا اور ہم کہیں گے ظالموں سے کہ چکھوئے ساکھ کا مزا جسے تم جھٹلاتے رہے تھے اور جب ان کے سامنے ہماری بازیں آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ شخص نہیں ہے مگر ایسا آدمی جو چاہتا ہے تمہیں منحرف کرے اس سے جس کی تمہارے باپ دادا عبادت کرتے آئے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہے مگر گھڑا ہوا جھوٹ اور کافر لوگ حق کو کہتے ہیں جب وہ ان کے پاس آیا کہ یہ نہیں ہے مگر کھلا ہوا جادو اور ہم نے انہیں کچھ کتابیں نہیں دی ہیں جنہیں وہ پڑھتے ہوں اور آپ کے پہلے ہم نے ان کی طرف کوئی ڈرانے والا پیغمبر نہیں بھیجا اور ان کے پہلے والوں نے جھٹلایا اور جو کچھ انہیں ہم نے دیا تھا اس کے دسوے حصے تک بھی یہ نہیں پہنچے ہیں تو انہوں نے میرے پیغمبروں کو جھٹلایا تو کیسی تھی میری طرف کی سزا کہہیے کہ میں تمہیں بس ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں وہ یہ کہ تم اندہ کے لیے دو دو مل کر اور اکیلے اٹھو اور پھر غور کرو کہ اس تمہارے رفیق رسول میں کوئی دیوانگی نہیں ہے مگر تمہیں خوشیار کرنے والا اس عذاب کے پہلے جو بہت سخت ہوگا کہہیے کہ میں نے تم سے جو عجل طلب کیا ہے وہ تو تمہارے ہی لیے ہے میرا اصل معافضہ تو نہیں ہے مگر اللہ پر اور وہ ہر چیز پر حاضر و ناظر ہے کہیے کہ بلا شبا میرا پروردگار حق کو اتارتا ہے اور وہ بڑا غیبوں کو جاننے والا ہے کہیے کہ حق آ گیا اور جو خود غلط ہے وہ نہ پہلے پہل پیدا کر سکتا ہے اور نہ دوسری دفعہ پڑھتا سکتا ہے کہیے کہ اگر میں گمراہ ہوں تو میری گمراہی کی ذمہ داری خود مجھ پر ہے اور اگر میں ہدایت پاؤں تو وہ سمرہ ہے اس کا جو میرا پروردگار میری طرف وہی بھیجتا ہے بلا شبا وہ سننے والا ہے بلکل نزدی اور کاش تم دیکھو وہ موقع جب وہ گھبرائے ہوئے ہوں گے مگر نکلنے کا موقع نہ ہوگا اور وہ قریبی جگہ سے پکڑ لیے جائیں گے اور وہ کہیں گے کہ ہم اس پر ایمان لائے اور اب کہاں انہیں دسترس ہو سکتی ہے اس مقام پر سے جو دور ہے اور وہ پہلے تو اس کا انکار کرتے رہے اور اندھا دھن تیر مارتے رہے دور دراز مسافت سے اور رکاوٹ ڈال دی گئی ان کے درمیان اور اس کے درمیان جس کے یہ خواہش مند ہیں جیسا کہ کیا گیا ان کے ایسوں کے ساتھ اس کے پہلے وہ بھی سخت قسم کے شک و شبے میں مبتلا رہے تھے تک